اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کسی بھی کولم کا جو الیس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم کس طرح سے اگر کسی کولم کا فل نیم دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کے اندر سیو نہیں ہے تو ہم کس طرح سے ریزلٹ کے اندر کسی کولم کا فل نیم دیکھ سکتے ہیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کیوری لکھتے ہیں تو کولم کا جو نیم ہوتا ہے ہم سلیکٹ کے بعد وہ نیم لکھتے ہیں فار ایزمپل میرے پاس کولم جو سیو ہیں ڈیٹا بیس کے اندر اس میں ای نیم ہے اور سیل ہے لیکن ریزلٹ میں میں چاہتا ہوں کہ یہ ای نیم لکھا ہوا نہ آئے اور یہ سیل لکھا ہوا نہ آئے بلکہ ریزلٹ کے اندر یہاں پر صرف نیم لکھا ہوا ہو اور یہاں پر سیلری لکھا ہوا ہو تو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں اس کے لیے ہمیں اسکیل ایک فیچر پروائیڈ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کولم ایلیس اس کو ہم نے سیلیکٹ سٹیٹمنٹ کے اندر ہی لکھنا ہوتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم کولم کا نام اپنی مرضی سے ریزلٹ کے اندر چینج کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس میں جو سیف ہے وہ وہی رہے گا وہ چینج نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف ریزلٹ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اس میں ہمیں وہی نیم نظر آئے گا جو ہم سیلیکٹ سٹیٹمنٹ کے اندر ایز ایلیس کسی کولم کو اسائن کریں گے سو فار اگزیمپل میں اسی کیوری کو اب دوبارہ لکھتا ہوں لیکن اس بار میں کولم کے ایلیس یوز کروں گا یعنی فل نیم یوز کروں گا یا ایک نک نیم یا الگ سی ایک نام لکھ سکتا ہوں میں کولم کا وہ کس طرح سے لکھ سکتا ہوں وہ اس کے لئے میں کیوری لکھ رہا ہوں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے سیلیکٹ ہی لکھنا ہوتا ہے سیلیکٹ لکھنے کے بعد آپ نے جو کولم کا نام ڈیٹا بیس کے اندر سیو ہے آپ نے وہی لکھنا ہے سو میں ای نیم لکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک کیورڈ لکھنا ہے as as کا جو کیورڈ ہے یہ optional ہے آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ دیں آپ نہ لکھیں تو بھی کوئی issue نہیں ہے آپ space دے کے بھی alias لکھ سکتے ہیں سو میں آپ کو دونوں طریقے سے یہاں پہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں سو پہلے میں نے لکھا ename as اب ename کو میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں یا کس name سے دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کو name سے دیکھنا چاہتا ہوں سو اب میرے پاس جو result آئے گا اس میں ename نہیں لکھا ہوگا بلکہ ename کی جگہ پہ name لکھا ہوگا کیونکہ میں نے alias دے دیا ہے ename کا اور alias دینے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم کسی بھی column کے name کو لکھنے کے بعد as کا کیورڈ لکھتے ہیں اس کے بعد وہ نام جو ہم اس column کا result میں show کرنا چاہتے ہیں ہم وہ لکھتے ہیں تو result میں ename نہیں لکھا ہوا آئے گا بلکہ ename as name لکھا ہوا آئے گا اس کے بعد اگر میں sell کو salary دیکھنا چاہتا ہوں بسیکلی تو یہ salary ہی ہے لیکن database کے اندر یہ sell کے نام سے save ہے سو میں اگر salary result میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں لکھوں گا column کا name اس کے بعد space as کا کیورڈ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں اور اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں as کا کیورڈ skip کر رہا ہوں اب میں یہاں پہ alias لکھ رہا ہوں salary سو اب میرے پاس result کے اندر show ہوگا salary اس کے بعد from اور table کا نام جو کہ میرے پاس amp ہے اب اگر میں اس کیوری کو execute کرتا ہوں تو میرے پاس اب ename اور sell لکھا ہوا نہیں آئے گا بلکہ ename کی جگہ پہ name لکھا ہوا آئے گا اور sell کی جگہ پہ salary لکھا ہوا آئے گا اس طرح سے اب میرے پاس یہاں پہ headings یا column کے جو titles ہیں وہ میں نے change کر دیے ہیں یاد رہے کہ یہ database کے اندر change نہیں ہوئے یہ صرف اور صرف result کے اندر change ہوئے ہیں کیونکہ select statement ہماری database کے اندر کوئی بھی change نہیں کر سکتی یہ صرف database سے ہمیں result شو کر سکتی ہے اب کیا یہی طریقہ ہے alias لکھنے کا نہیں ایک طریقہ یا ایک method تو یہ ہے کہ آپ column کا name لکھنے کے بعد as keyword لکھ دیں اس کے بعد alias لکھ دیں دوسرے میں ہے کہ آپ as keyword skip کر دیں اور space دے کے ہی column کا nickname یا اس کا alias لکھ دیں اب اگر میں نے جو nickname یا alias رکھنا ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے spelling capital نہ ہوں جس طرح میرے پاس یہاں پہ یہ name capital لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں یہ capital نہ ہوں بلکہ name کا جو first letter ہے وہ capital ہو اور salary کا جو first letter ہے وہ capital ہو by default ہمارے پاس یہ column کی headings کے اندر تمام letters capital ہوتے ہیں اگر آپ ان letters کو اپنی مرضی کے مطابق change کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو column کا alias ہوگا وہ double quotes کے اندر لکھنا پڑے گا سو میں یہاں پہ کس طرح سے لکھوں گا اس کے لئے مجھے کیوری لکھنی پڑے گی select e name space double quotes کے اندر اب میں first letter capital لکھ رہا ہوں n اس کے بعد میں باقی letters lowercase کے اندر لکھ رہا ہوں اب چونکہ میں نے اس کو double quotes کے اندر لکھا ہے اس alias کو اس وجہ سے میں نے جس spelling کے اندر اس کو لکھا ہے یہ اسی spelling کے اندر مجھے شو ہوگا اب جو result ہوگا اس میں name کا title capital n کے ساتھ شروع ہوگا اور اس کے بعد a m اور e lowercase کے اندر مجھے شو ہوں گے اسی طرح سے میں sel کو لکھتا ہوں اس کو بھی میں double quotes کے اندر لکھ رہا ہوں اس میں s capital ہے اور باقی letters جو ہیں وہ lowercase کے اندر ہیں اب اس کا بھی جو result آئے گا وہ بھی same اسی طرح سے آئے گا چونکہ میں نے double quotes کے اندر لکھا ہے اس لیے salary کا s capital ہوگا اور پاکی letters جو ہیں وہ lowercase کے اندر ہوں گے اس کے بعد میں لکھتا ہوں from amp semicolon لگایا اب جیسے ہی میں اس کو execute کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس name اور salary کے letters capital تھے جبکہ یہاں پہ میرے پاس name کا first letter capital ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ first letter capital لکھا تھا سو اگر آپ اپنی مرضی سے column کی headings کو lowercase اور uppercase میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو double quotes use کرنا پڑیں گے double quotes کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اگر آپ نے spelling کے علاوہ جو column کی heading ہے یا title ہے column کا وہ آپ نے ایک سے زیادہ words پہ رکھنا ہے یا جو آپ کا column کا title ہے اس میں ایک سے زیادہ words ہیں جو آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ double quotes ہی use کریں گے اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی column کوئی alias لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم نے last lecture کے اندر لکھا تھا annual salary calculate کی تھی اس میں ہم نے لکھا تھا e name میں اب یہاں پہ تینوں تیکل سے لکھتا ہوں اس میں e name کے بعد ہم ویسے ہی لکھ رہے ہیں name تو یہ uppercase letters میں آئے گا اس کے بعد job اس کا alias جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرے پاس j capital ہو اس کے بعد o اور b lower case letters کے اندر ہوں اس کے بعد کومہ اس کے بعد میں salary جو ہے وہ 12 سے multiply کر کے اس کو alias دوں گا وہ ہوگا annual salary سو میں یہاں پہ لکھتا ہوں salary اس کو multiply کرتا ہوں اور اس کے بعد اس expression کو بھی ہم نام دے سکتے ہیں اس expression کو بھی alias دے سکتے ہیں سو میں اس expression کا alias رکھ رہا ہوں annual salary اب مجھے اس کا title ہے وہ لکھا ہوا شو ہوگا annual salary کس table سے m کے table سے اب اگر میں اس کو execute کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ name جو ہے بینہ double quotes کے لکھا گیا تھا تو اس کا جو alias ہے وہ capital letters میں آیا ہے job کا جو alias تھا وہ میں لکھا تھا تو double quotes کے اندر آپ جیسے لکھیں گے ویسے ہی آئے گا اور یہاں پہ میں ایک arithmetic expression کو ایک alias دیا ہے تو اس طرح سے آپ کسی expression کو select کی line میں لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی alias assign کر سکتے ہیں سو اس طریقے سے ہم کسی بھی column کو alias assign کر سکتے ہیں hope سو کہ آپ کو اس چھوٹے سے lecture کی understanding ہوگی اگر کوئی question ہے تو موسیقی